جناب یہ کوابوں کی پیزنٹیشن زبادست قسم کے کواب چیک کریں السلام علیکم ویورز بٹن بٹر کے کچن میں خوشان دے جی ہاں آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں شابی کواب ڈبے والے جناب آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے شابیوں کو کیسے تیاری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پہلے جڑے لیے کہ میرے چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اندردائی کریں مدے والے کے ویلوگز اور ریسپیز آپ کو کہا دیا بھرپور قسم کے ریسپیز آنے والی ہیں ہم اسے جڑے لیے ہم کس طرح تیاری کر رہے ہیں چلیں گے یہ چنے کی دال اور اس کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے گوش جو لائے تھے شامی کواب کی تیاری ہو رہی ہے آپ کو میں نے دکھایا تھا کتنی چیزیں بن رہی ہیں یہ خلیم یہ تو آج کے لیے ہے یہ کیمہ ریڈی ہو رہا ہے اور یہ اولے ماشاءاللہ بڑے نکلا ہے یہ جھاڑ ہوتی ہے اولوگی مطر ہیں سنگل لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی آپ کو سکھائیں گے اچھا یہ میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں کیونکہ مجھے ریسپیز کمپلیٹ کرنی ہے شامی کواب کی پہلے یہ لیسن دیکھ جوا لے اس کو چھین لیں گے بیٹھ سے ڈالیں گے بیٹھ سے آٹھ ہوتی ہے لیکن یہ اپنی مرضی سے ڈالیں گے دو کلو کی بن رہی ہے اور یہ آپ کے لیسن ادھرک یہ ادھرک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں یک جا کر کے اس کو پیس لیں گی پیسنا نہیں پکانا اس کو پکانا اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جائیں گی کس کے اندر یہ اس کے اندر جائیں گی اور یہ اُبلیں گی بہت دیتے کہ اُبلتی جائیں گی جب تک گوش بلکل بلکل اس کو کہتے ہیں ریشہ نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ اُبلتی رہیں گی سائے چیزیں یک جا کر دیں گی تو یہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ریسپیس کیسے بنیں گی پھر کواب تک آپ کو بنا کے تل کے اپنے پیٹ میں ڈالتے میں دکھائیں گے جڑے رہے ہمارے ذات آپ دیکھیں یہ تیاری انہوں نے پوری کی ہے لسن، ادرک، پیاز اور ہر ایمیج دیکھیں کتنی ساری ڈالی انہوں نے یہ سارا تک اُبلے گا یہ سارا جو انہوں نے اس کے ساتھ چڑھا دیں گی اور ساتھ میں ڈبے کا مسالہ وہ ضروری ہے جناب ایسے یہ ہم اپنے مسال سے بناتے ہیں کچھ مسالہ اس پر ڈالتے ہیں اپنے بھی ڈالوں گی یہ خوشبو آ جاتی ہے یہ اپنے مسالہ اس پر کھا ڈالتے ہیں مجھے میں یہ بتا رہے ہیں یہ ریشنل کا سارا مسالہ ڈال دے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھاتا ہوں بائی حلی جنو کی تیاری جال رہی ہے بائی 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 یہ جناب اس کو مکس کریں گی اور اس پر اس پر پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گی کچھ ہی لاز میں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے ساری چیزیں ڈالیں گے اور پانی اتنا کہ یہ پکے خوشک بھی ہو جائے اور ساری چیزیں گل بھی جائیں پانی کی ایک بوتل تو مجھے ہواں سے اچھا یہ مسارے ڈالی ہیں دیکھیں یہ انہوں نے حضب دروت اپنی حلدی ایک چمچ یہ دھنیا ہے یہ گرم مسالہ اس میں کم ہے اور ڈالتی ہوں اور آپ کی کیا ہے اس میں اور یہ کالی میں جو انہوں نے ایک چمچ ڈال دیا یہ زیرا پاؤڈر اور کٹیوی لال مرچ یہ نکال کے چمچ میں ڈال دیا یہ مجھے زیرا یہ مکس گرم مسالے ساتھ ڈال دیا زیرا بھی ہے یہ دو چمچ ٹائپ کے ڈال دیا میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ کٹیوی لال مرچ اس میں نہیں تھی تو میں یہ سابوڈ ڈال دیا یہ سابوڈ ڈال دیا یہ سابوڈ ہے یہ سابوڈ ہے یہ شامی کباب کے ریسیپی یہ ریڈی ہو رہی ہے اور یہ سب پسے گا اور یہ سوکھا دھلیاں یہ سب ڈال کے پانی ڈال کے اس کو بالنے کے لئے پانی ڈالے گا اس میں اس کو ڈپ کر دیں گے یہاں تک اور پھر اس کو ہلکی آن پر چڑھا دیں گے ٹھیک ہے جی میں اپنی حلیم کی تیاری پر آگیا ہوں جناب کیا بات ہے حلیم دی شامی کا دیکھ لیں ہم نے چمچ ہلا دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ فل پک رہا ہے یہ بھی ڈرائے ہوگا چمچ اس میں لانا بہت ضروری ہے کیونکہ نیچے گاڑا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ شکل اس کی ہوتی جا رہی ہے یہ ایسا ایسا جب گل جائے گا تو پیر اس کو ہم لوگوں نے بلینٹر کرنا ہے چوپر کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ سادہ حلیم جو کھانے ہم نے بھی بھی سادہ چل رہا ہے یہ ہے کبابا کو مسالہ بلکل ڈرائے ہونے کے بعد پھر ہم نے پہلے اس کو تشلے میں ٹھنڈا کیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پیالے میں رکھ دیا اور یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو چوپ کرنے جا رہے ہیں چوپ چوپ ہو جائے گا تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے کباب کو شکل کریں کباب پیس گئے ہیں اور اس کے اندر یہ دھنیا تے پودینہ نال یہ دیکھیں باریک باریک ملچہ کٹ رہی ہیں یہ اس میں ڈال کے اور انڈے کے نینے یہ ہمارے گھر ایک مرگی ہے ککڑو ککڑو یہ چائنی مرگی ہے انڈے زندی ہے روز آنا اس کے اندر کوئی پانچ چائنڈے آ جاتے ہیں اور یہ دیتی خوش نہیں ہے بچاری خرید کے لائے دالنے پڑھتے ہیں یہ دیکھیں چائنی مرگی سڈی تو یہ کتنے انڈے دالنے ہیں اس کے اندر چار انڈے کے انڈے ڈالیں گی اور اس کے اندر مکس کریں گی اور اس کے بعد پھر یہ اس کی تکیاں بلائیں گیا اور پھر ہم کھائیں گے دیکھیں یہ اس کے انڈے ڈالیں توڑے ہیں اور یہ چکن جا کے وہاں بیٹھ گئی ہے اور یہ دیکھیں ہائیجین دیکھیں ان کے آپ طریقہ یہ سڈیو سے پہنے کے یہ اس سے آٹا گھنتے ہیں ویسے ان کا اثر میں آپ کو بطا دوں ان کی کئی سے اونگلی گھڑویں اس کے ایسے پہننے پڑے ہیں اور یہ دیکھیں چکن کو کڑوں آپ کو دکھا رہے ہیں یہیں یہ رہی ہے یہ رول یہ نہیں بتایا آپ کو اس کی رہ سے بھی بات میں یہ بان رہے ہیں کباب اور یہ ایسے کباب ریڈی ہو کے یہ ایسے بکٹ میں جا رہے ہیں اور ان پر تھیلیاں لگ کے یہ فریز ہوں گے تو یہ ان کی صحیح فارم میں آ جائیں گے یہ بن جائے نا کباب دیکھا جانب ہماری عزت سے بھی اس آپ کو پسند آئی ہوگی لازمی اس طریقے سے آپ تیاری کریں اور کباب بنائے ہمیں ہی بتائیں کیسے بنے ہمیں تو بڑے مزے کے لگیں یہ کبابوں کی پیزنٹیشن زبادست قسم کے کباب چیک کریں اسلام علیکم میورز یہ دیکھیں جناب ہمارے کباب بن چکے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی لازمی ٹرائی کیجئے گا ان گمزانوں میں بھی خاص طور پر بہت ہی زبرد شعوری کباب بنے جناب میں کیا بتاؤں بہت ہی مزے کے بنے ہیں جی جناب آپ سے پہلے میں چلال کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں انتظار کریں مزے مزے کے وی لاؤگز اور اس طرح کی ریسپیز کا ہمارے سے جڑے رہی گا آگے ہم نے آپ کو ریسپیز بتاتے جائیں گے رمضان میں بہت مزے مزے کی ریسپیز شیئر ہوں گی مجھے اجازت دیں دعاوں میں لکھیں اللہ حافظ